اور قرم تنگی ڈیم پروجیکٹ کی بنیاد شمالی وزرستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خوف اور فساد کا ایک دور اپنے اختتام کو پہنچا اور آج ایک نیا اہد شروع ہو رہا ہے الحمدللہ بے یقینی ختم ہو رہی ہے اور امید کا چراغ روشن ہو رہا ہے جہاں پہلے خوف کا راج تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محبت اور خوت کی حکمرانی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی تاریخ رات کو روشن دن میں بدلنا کبھی آسان نہیں ہوتا اور شمالی وزرستان میں ایک ترقیاتی منصوبے کا آغاز ایک نئے دور کی نوید ہے وہ علاقہ جہاں زندگی سانس لینے کو ترس گئی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ زندہ رہنے کی خواہش ایک بار پھر انگڑائیاں لینے لگی ہے جہاں مایوسی کے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا وہاں آج امید کے چراغ روشن ہو رہے ہیں جہاں دہشت گردوں کا قبضہ تھا آج وہاں معاملات یہاں کے عوام کے ہاتھ میں پھر آ رہے ہیں یہ ایک آسان کام نہیں تھا اس کے لئے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑی اور قوم کو بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی بے شمار لوگوں کی جان گئی انگنت افراد کو نکل مگانی کا عذاب بھکتنا پڑا اور پاک فوج پولیس اور سلامتی کے دوسرے اداروں کے جوان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ قربانیاں رنگ لائیں اور نہ صرف اس خطے بلکہ پورے پاکستان کو ایک فتنے سے نجات ملی یہ اسی وقت ممکن ہوا جب پوری قوم دیشتگردی کے خلاف متحد ہو گئی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے مل کر ایک فیصلہ کیا تمام صوبائی حکومتیں اس میں شریک ہوئیں اور اس میں ہم سب کے لئے ایک سبق ہے اور وہ یہ کہ قوم اور ملک کی مفاد کو گروہی اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے جب معاملہ پاکستان کے مفاد کا ہو تو ہمیں اپنے اپنے دائرے سے نکل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے دہشتگردی سے نجات کے بعد ہمیں پاکستان کی معاشی، ترقی اور عوامی خوشحاری کے لئے بھی متحد ہونا ہوگا سی پیک اس کا سب سے بڑا مذہر ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ چین میں تمام وزراء اعلیٰ اور وفاقی حکومت کے نمائندوں نے مل کر معاہدوں پر دسخت کیے یہ ایک طبیل المددی منصوبہ ہے آج ہم نے اس کا آغاز کیا اور جب یہ مکمل ہوگا تو نہیں معلوم ہم میں سے کون اقتدار میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا تاریخ لے کے لئے یاد رکھے گی کہ کس مرلے پر کس نے کیا کردار ادا کیا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا اور اس منصوبے کو تیجی سے آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم تاریخ کے سامنے سرخرو ہو سکیں ہمیں آج ضرورت ہے کہ محاضرائی کی منفی سیاست سے باہر نکلیں اور مصبت کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں فاتح کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے اور ہم نے اس کے لئے اصلاحات کا ایک پروگرام کا آغاز کر دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر فاتح کے سیاسی نظام میں تبدیلی لائی جا رہی ہے یہاں بھی انشاءاللہ جمہوری اقدار کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح عوام کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کیا جا سکے یہاں یونیورسٹی اور تعلیمی دارے بنیں گے تاکہ نوجوانوں کو تعلیم ملے سڑکے اور انفرسکچر بنے گا تاکہ معاشی سرگرمی میں اضافہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے فاتح کو قومی دارے میں شامل کرنے کا جلد آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے مختلف سفارشات کو عملی شکل دینے کا عمل شروع کیا جائے گا ایف سی آر کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور فاتح کو پاکستان کے آئینی دارے میں شامل کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی فاتح کی معاشی ترقی کے لیے جامع اصلاحات کی جائیں گی اور ایف سی ایوارڈ میں فاتح کا حصہ مخصوص کیا جائے گا آئی ڈی پیز کو انشاءاللہ اس سال ان کے گھروں میں آباد کیا جائے گا اور ان حقوق کے بدلے میں آپ کو اپنے فرائز پورے کرنے ہوں گے ملک کی معاشی ترقی میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا ہوگا آج دنیا بھر کے معاشی دارے الحمدللہ پاکستان کو ایک ابرتی ہوئی میشت قرار دے رہے ہیں پختون بھائیوں نے اپنے زورے بازو سے اس کو دنیا کی نمبر ون میشت بنانا ہے انشاءاللہ پاکستان ایک وفاق اور چاروں صوبے اس کی خوبصورت اکائیاں ہیں وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور صوبائی حکومت اپنی عوام کو بھی اس کڑی کا حصہ بننا ہوگا ایک ایسا سماج اور میشے تکشیل دینا تشکیل دینا ہوگی جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلے معزز حضرات آج یہاں اکٹے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرم تنگی ڈیم کی صورت میں ہم قومی تعمیر و ترقی کا ایک اور سنگ میل عبور کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ نہ صرف ذری ترقی میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے سستی بجلی بھی پیدا ہوگی اس سے عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس منصوبے کے پہلے فیز کے لیے امریکہ کی حکومت نے ایک آسی ملین ڈاؤزر یو ایس ایٹ کے ذریعے فراہم کیے اور باقی تقریباً سولہ بلین روپے وہ حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تئیس ارب روپے ایمیں بنے گا اور اس پہ تئیس ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں آپ سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور ہماری معیشت کی ترقی کا انحصار ذریع شعبہ کی ترقی پر ہے پاکستان میں ذراعت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرازی ذریع مقاصد کے لیے استعمال ہو اس سے ایک طرف ہماری تیزی سے بڑھتی ہوئے عبادی کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور دوسری جانب غربت اور پسماندگی کو دور کرنا ممکن ہو سکے گا اس مقصد کے لیے آپ کی حکومت نے ملک بھر میں قابل کاشت لیکن غیر آباد آرازی کو ذریع مقاصد کے لیے استعمال ملانے کی غرض سے ایک جامعہ حکمت عملی تشکیل دی ہے تاہم ماضی کے برقس ہم نے آبی وسائل کی ترقی کے لیے ایک وسیط تر سوچ اپنائی ہے جس کے تحت مرکزی دریاؤں پر بڑے منصوبے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ نسبتاً چھوٹے اور مقامی دریاؤں پر بھی منصوبے تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ ان دور دراز علاقوں میں بھی ذراعت فروغ پا سکے جنہیں آپ پاشی کے مرکزی نظام کے ذریعے پانی مہیا کرنا ممکن نہیں ہے قرم تنگی ڈیم بھی ایسے ہی منصوبوں میں شامل ہے آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی کے عشرے میں تربیلہ ڈیم کی تکمیل کے بعد گزشتہ چالیس مرسوں میں پاکستان میں پانی زخیلہ کرنے کے لیے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا جا سکا گزشتہ سترہ سال کے دوران مختلف حکومتوں نے ایک بڑے ڈیم یعنی دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے وعدے تو بہت کیے مگر ان کے وعدے صرف اعلانات تک ہی مدود رہے اور عملی طور پر اس زمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہم نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور ایک سو سولہ ارب روپے سے زائد فنڈز کی مدد سے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے درکار زمین کی خلیداری کا عمل تقریبا مکمل ہو چکا ہے چند روز پہلے میں نے اس ڈیم کے لیے وسائل کی فرامی کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے وزارت خازانہ اور وزارت پانی و بجلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کی فرینسنگ جو پلان ہے اس کو حتمی شکل دیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوہزار سترہ میں اس بھاشا ڈیم پر بھی باقاعدہ تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا اور پانی کو زخیرہ کرنے کا ایک اور قابل ذکر منصوبہ ممنٹ ڈیم ہے یہ منصوبہ ذراعت کے لیے پانی کی فرامی اور سستی پن بجلی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے بھی نہایت اہم ہے ہم اس منصوبے کو بھی ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ تعمیر کریں گے ابھی آپ سے جیمن وابڈا نے کچھ منصوبوں کا ذکر کیا ہے اور جن پر کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے کچھ مکمن ہونے کو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیلم جنم جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ اور پھر داسو کا انہوں نے ذکر کیا ہے گولن گول کا ذکر کیا ہے کیال خواڑ بھی ہے اس میں شامل دیامر بھاشا کا بھی ذکر کیا ہے ممن کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر مونجی بھی ایک بہت اہم مقنہ منصوبہ ہے اور میں نے وزارت بجلی و پانی کو یہ ہدایت کیے کہ پن بجلی کے زیر تعمیر منصوبوں کو وقت پر مکمل کیا جائے اور ساتھ ہی نئے منصوبوں پر تعمیراتی کام بھی شروع کیا جائے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ معزز حضرات کے یہ کوششیں ہماری انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور دو ہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ماضی کا قصہ بن جائے گی اور لوگوں کو سستی بجلی دستیاب ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے اگر ہم نے وسائل کا درست استعمال کیا اور ان سے بھرپور استفادہ کیا تو اس قوم کی حالت میں انشاءاللہ انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں غربت جہالت اور پسماندگی ہمارا مقدر نہیں ہم محنت اور دیانت کے ساتھ اپنی اصلاحیتیں اور وسائل بروے کار لاکر اپنی تقریر خود بنا سکتے ہیں اور انشاءاللہ بنائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ایک شاندار مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں فرسودہ سیاست نجات حاصل کرنا ہوگی سیاسی حریفوں کے خلاف اپنی توانہی ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اپنی قوت جہالت اور غربت کے خلاف استعمال کرنی ہوگی ملک نئی اور مصبت سوچ سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور آج الحمدللہ ہم شمالی وزرستان میں بیٹھ کر ترقی اور خوشحالی کے منصوبے بنا رہے ہیں اگر اسی جذبے کے ساتھ کام کیا جائے تو ہم بہت جلد سارے ملک سے انشاءاللہ جہالت اور افلاس کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور مولانا فضل رمان صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال پہ بھی انشاءاللہ کام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ اس خطے میں علاقے میں اپنے علاقے میں یہ انقلابی تبدیلی لے کر آئے گا اور لاکھوں ایکڑ انشاءاللہ زمین سہراب ہوگی پاکستان کی زراعت ترقی کرے گی زمینیں سہراب ہوں گی ملک کو علاقے فضل و کرم سے جو ہے وہ وسائل دستیاب ہوں گے وسائل دستیاب ہوں گے تو ہر شعبہ ترقی کرے گا ملک میں بیرزگاری کا خاتمہ ہوگا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی مقامی پرڈکشن بڑھے گی ایکسپورٹس بڑھے گی تو ذرہ مبادلہ پاکستان کو ملے گا ذرہ مبادلہ ملے گا تو ہماری امپورٹس کو انشاءاللہ جو ہے اور زیادہ فائدہ پہنچے گا مشینری جو ہم درامت کرتے ہیں اور بھی بڑے سکیل پر مشینری درامت کریں گے پاکستان میں انڈسٹری لگے گی پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی پچھلے ادوار کے مقابلے میں آج بہت کم ہے اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے اس ملک کے اس ملک میں اندھیریں چھائے ہوئے تھے اندھیروں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس ملک میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ کتنی یہ مجرمانہ قسم کی غفلت ہے کوئی جو پاکستان کے اندر ہم نے اندھیروں کو چھانے کا موقع دے دیا اور ترقی کا پیہ جیم ہو گیا جس ملک کے اندر بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوگی وہ ملک کیا ترقی کرے گا کوئی اس بات کا ایک سوال کا جواب دے کیا ترقی کرے گا وہ ملک یعنی ترقی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے آج وہ ہی سولہ سولہ گھنٹے کے جو اندھیرے ہیں جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ آج یعنی کہ اس میں اتنی کمی آئی ہے کہ آج وہ تین چار گھنٹوں پہ آ گئے ہیں اور سنت کو تو چوبیس گھنٹے بجلی مل رہی ہے اور پھر بجلی بھی سستی ہو رہی ہے یہ اس سمانے میں بجلی بڑی مہنگی تھی اور اس بجلی جب کسان بجلی مہنگی بجلی استعمال کرتا ہے وہ کیا کمائے گا اپنے جو پروڈیوچ سے اپنی جناس سے فصلوں سے کیا کمائے گا انڈسٹری مہنگے داموں پہ جب بجلی اس کو ملے گی تو کس طرح سے وہ دنیا کے اندر جب وہ کمپیٹ کرے گا مسنوات میں اور پھر کس طرح سے جب یہ نائنڈسٹری لگے گی ناظرات میں ترقی آئے گی تو پاکستان سے جہالت غریبی اور بیرزگاری کس طرح سے ختم ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ آج دنیا ماشاءاللہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہاں پاکستان ترقی کی جانب بڑھا ہے دنیا کہہ رہی ہے ہم اپنے موزے نہیں کہہ رہے ہم سے کئی گناہ زیادہ دنیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اعتراف کر رہی ہے اور پھر جو سی پیکٹ ہے جو منصوبے لگ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں اور اتنی سپیڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے اندر اتنے بڑے بڑے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں جن کی بنیاد پچھلے سال رکھی تھی وہ اس سال میں مکمل ہو رہے ہیں اور ایک ایک منصوبہ بارہ بارہ سو تیرہ تیرہ سو میگا گوارٹ کا منصوبہ ہے جو بجلی کے منصوبے ہم لگا رہے ہیں یہ کوئی چھوٹے منصوبے نہیں ہیں کوئلے سے چلنے والے منصوبے ہیں ایلن جی گیس سے چلنے والے منصوبے ہیں پھر اس کے بعد سولر سے چلنے والے منصوبے ہیں ونڈ سے چلنے والے منصوبے ہیں اور اب تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے سندھ کے تھرک کے کوئلے سے اپنے منصوبے چلیں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں نئی باتیں ہیں بہت یعنی کہ یہ عجیب سی باتیں ہیں پتہ نہیں پہلے کیوں ایسا نہیں ہوتا رہا اگر اب ہو سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا پہلے بھی ہو سکتا تھا اور اگر اب منصوبے جو یہاں ابھی جنرل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ دس سال سے نیلم جیلم کا منصوبہ لٹک رہا ہے بھئی کیوں لٹک رہا آپ دس سال سے کیوں اگر اس نے ہمارے دور کے اندر یہ آگے مکمل ہونا تھا تو اس کو جب شروع ہوا تو اسی میں دو تین سال چار پانچ سال کے عرصے میں اس کو مکمل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور پھر اس کی لاغت کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ نہیں کہ اس میں صرف تاخیر ہوئی ہے کئی گناہ رقم زیادہ خرچ کر دی پڑی اس میں اور میں جنرل صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے خود ذاتی انٹرس لے کے دلچسپی لے کر انہوں نے آج اس صوبے کو مکمل کرنے کا عظم کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوہزار اٹھارہ کے فیبری میں فیبری میں انشاءاللہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا اور پاکستان کو نو سور ساٹھ میگا وارٹ جو ہے بجلی فرام کرنا شروع کرے گا یہ ایک تو یہ نہیں کہ اتنا پیسہ ضائع ہوا اتنا وقت ضائع ہوا قوم کا وقت برباد ہوا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی رہی منصوبے جو ہیں وہ جہاں سو روپے کا منصوبہ لگنا تھا وہاں ایک اگزار روپے میں لگ رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ملک کو چلانے کا اور پاکستان کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے ناانصافی ہے اس ملک کے غریب عوام کی جو کمائی ہے اس طرح سے ضائع کی جاتی ہے اور آج جو منصوبے لگ رہے ہیں وہ پوری سپیٹ کے ساتھ لگ رہے ہیں مکمل ہو رہے ہیں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے پاکستان کے اندر کوئی جاگے بلوچستان میں دیکھیں کہ سڑکوں کا ایک جال بچھ رہا ہے اور اور ماشاءاللہ ایک طرف گوادر ہے اور دوسری طرف یہ کے پی کے ہے یہ گوادر سے کے پی کے مل رہا ہے گوادر سے گلگت بلتستان مل رہا ہے خنجراب مل رہا ہے گوادر سے سندھ مل رہا ہے بلوچستان سے سندھ مل رہا ہے اور پھر پنجاب مل رہا ہے گوادر سے اور یہ پورے سوبے مل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مثالی ترقی کا دور شروع ہونے لگا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی فاتہ کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور فاتہ میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فاتہ آزاد کشمیر اور پھر گلگت بلتستان یہ حکومت پاکستان اور سارے سوبوں کی توجہ کا مستحق ہے یہ جو ہے علاقے جو ہیں صرف نہ صرف ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے کہ ان کو اپنا وسائل فرام کرے بلکہ سوبوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان کی طرف توجہ کریں اور ان کا حق جو ہے وہ ریکنگ نائز کریں اور ان کا حق ان کو وہ بھی دیں اور سب مل کر کیونکہ یہ سب کا پاکستان ہے آزاد کشمیر پورے پاکستان کا آزاد کشمیر ہے فاتہ پورے پاکستان کا فاتہ ہے گلگت بلتستان پورے پاکستان کا گلگت بلتستان ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو آگے بڑھ کے اپنا جو ہے کام کرنا چاہئے کچھی کنال ماشاءاللہ جیسے کہ بتایا ہے جنرل صاحب نے بہت امدہ کام ہے اور پھر جیسے کہ بہتر ہزار اکڑ زمین اکڑ سے یہ سراب کرے گا یہ کوئی چھوٹا چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ انقلاب آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں اور ہم نے جب بھی اس ملک کی خدمت کی ہے تو دل و جان سے کی ہے آج پشاور اگر اسلام آباد لاہور اور پھر پشاور اب سندھ کراچی سے ملنے جا رہا ہے موٹروے کے ذریعے سے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کی بنیاد الحمدللہ ہم نے رکھی تھی انیس سو اکانوے میں ہم نے رکھی تھی اس انیس سو اکانوے میں اگر یہ مومنٹم چلتا رہتا اس وقت آج پتہ نہیں پاکستان کہاں پہنچا ہوتا یقیناً ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا آج پاکستان لیکن ہمیں آکے دوبارہ نئے سرے سے وہیں سے کام شروع کرنا پڑا جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے یہ 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 بالکل حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہم اپنا جو یہ جس موٹروے میں نے پشاور سے کراچی جانا تھا وہ لاہور میں رک گئے اور رکھی رہی جب تک کہ ہماری دوبارہ دو ہزار تیرہ میں حکومت نہیں ہے آج لاہور سے جو ہے وہ ملتان بن رہی ہے اور ملتان سے سکھر بن رہی ہے سکھر سے آگے انشاءاللہ یہ ہیدراباد بھی بنے گی ادھر سے ہیدراباد سے کراچی بن رہی ہے اور انشاءاللہ اس سال وہ کراچی والی موٹروے کراچی ہیدراباد بھی تیار ہو جائے گی سکس لین اور جنرل افضل بنا رہے ہیں اس موٹروے کو اور اسی سال انشاءاللہ اس کا افتاہ ہوگا پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف یہ موٹروے نہیں بن رہی میں نے جیسے پہلے حرص کیا کہ اور بہت ساری اس میں سڑکیں بن رہی ابھی سی پیک کے منصوبے میں یہ جو میرپور ہے جیلم کے پاس میرپور میرپور سے مزفراباد ماشاءاللہ ہائیوے جیلم ریور کے ساتھ ساتھ بنے گی مزفراباد سے وہی موٹروے جو ہائیوے جو ہے وہ آگے مانسیرہ جائے گی مانسیرہ سے آگے پھر یہ خنجراب تک جائے گی اور بیچ میں بہت ساری مکمل بھی ہو چکی ہے خنجراب تک کچھ ہے جو بن رہی ہے اور وہاں پہ ٹنلز بنی ہیں جو بیس بیس عرب روپے کی ٹنلز بنی ہیں خنجراب کے راستے میں جو ہے وہ آپ جب جاتے ہیں گلگت سے اور پھر ابھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ لواری ٹنل ہے جو جاتی ہے چکدرہ سے چترال تو لواری ٹنل پچھلے پچاس سال سے بن رہی ہے آج تک مکمل نہیں ہو سکی یہ انوکھی مثال ہے دنیا میں کہ پچاس سال سے ایک منصوبہ لواری ٹنل بن رہا ہے جو مکمل ہی نہیں ہو سکا ابھی ہماری حکومت نے آکے ہماری حکومت نے آکے اس منصوبے میں ہم نے پچیس ارب روپے دیئے ہیں اس منصوبے کو پچھلے تین سالوں میں اور انشاءاللہ وہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پچاس سال پرانا منصوبہ جو ہے وہ انشاءاللہ اب اگلے چار مہنوں میں مکمل ہو جائے گا یہ کام کرنے سے کیا جاتا ہے اس طرح سے باتوں سے نہیں کچھ کرنے سے یہ کام ہوتے ہیں تو ہم اپنا جہاں ماشاءاللہ ہمارے باقی شعبے بھی اللہ کے فضل اکرم سے ترقی کر رہے ہیں اس طرح سے یہ بھی الحمدللہ کام بڑی تیزی کے ساتھ پاہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اور گولن گول ایک سو چھے اپنا میکا وارٹ کا منصوب ہے گولن گول چترال چترال میں یہ منصوبہ لگ رہا ہے اور چترال والوں کی بھی سنی گئی کہ وہاں پہ یہ منصوبہ لگ رہا ہے جو چترال کی نہ صرف بجلی کی جو ریکوائیمنٹس پوری کرے گا بلکہ فالتو بجلی جو ہے وہ باقی پاکستان کو بھی فرام کرے گا یا اس خطے میں جب بجلی آئے گی تو لوگ وہاں پہ کارخانے لگائیں گے وہاں پہ جو اس علاقے کے جو جو وہاں پہ خصوصیات ہیں ان کے مطابق اگر فروٹ وہاں ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ فروٹ انڈسٹری لگے گی وہاں پہ اگری کلچر بیسٹ ابنا جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی وہاں پہ لکڑی کی انڈسٹری لگے گی اور بھی اور یہ جو بجلی وہاں بنے گی وہ وہاں پہ انشاءاللہ اس کا استعمال ہوگا وہاں جب اس کا استعمال ہوگا تو وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے وہاں غربت ختم ہوگی پسماندگی ختم ہوگی وہاں پر ہم تو سارے پاکستان کو ایک ہی سطح بھی لانا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ کسی حصے میں بسماندگی ہے کسی حصے میں ترقی ہے کسی حصے میں خوشحالی ہے اور کسی حصے میں غربت ہے یہ تو یہ تو قائد عظم کا خواب نہیں تھا یہ قائد عظم کا خواب جو تھا یہ کہ سب یہ سب ناہموانیاں ختم ہونی شاہی ہیں اور پاکستان سب کے لیے ایک جیسا ہو ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اگر کام کریں سب لوگ سب لوگ سب شعبے سب ادارے اور پھر آپس میں پولٹیشنز بھی پولٹیکل پارٹیاں بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ترقی کی طرف بڑھیں تو ہمارے ساری مصیبتیں مشکلات جو ہیں وہ وہ میں سمجھتا ہوں دنوں میں ختم ہو سکتی ہیں سالوں میں نہیں دنوں میں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑے گا چھوڑے چھوٹے ہمارے جو انٹریس مفادات ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا اور اتنا بڑا منصوبہ سڑکوں کے حوالے سے بھی پاکستان میں آج تک نانچ نہیں کیا گیا کبھی نہیں ایک یہاں پہ ایک ہزار ارب روپے سے زیادہ سڑکوں کے منصوبے بن رہے ہیں یہ پہلی پہلی مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مواقع دیا یہاں حاضر ہیں ہم سب ایک بڑے اچھے منصوبے کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ بہت جلد تکمیل کے مراہد تک پہنچے گا اور اس کا جو فیوز و برکات ہیں انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لوگوں تک سب کو پہنچیں گے اور پاکستان اس سے ترقی کرے گا آباد